اسلام علیکم یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں موجود تمام انیملز میں سب سے سمارٹس ہم ہیومن بینز ہیں لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہم اتنے سمارٹ کیسے ہیں ویل یہ سمارٹنس ہمارے دونوں کانوں کے درمیان موجود ایک سافٹ سٹاف کی وجہ سے ہے اور وہ ہے ہمارا برین ہمارا برین ایک نہائیتی ہیرتنگیز کریچر ہے جسے ہم تھنکنگ کے لیے چیزوں کو امیجن کرنے کے لیے چیزوں کو ریمیمبر کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں یہ برین صرف ہم انسانوں میں ہی نہیں بلکہ باقی انیملز میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ ہم انسانوں جتنے کلیور نہیں ہوتے وہ اپنے دماغ کو کھانا حاصل کرنے کے لیے کسی ڈینجرس سیچویشن سے بچنے کے لیے یا پھر جنرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سروائیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں برین کسی بھی انیمل کی باڈی کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے جو کہ چیک کرتا ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے اور پھر ہماری باڈی کو بتاتا ہے کہ اس پرس نے کیسے رسپانڈ کرنا ہے آپ کا اپنا برین بھی یہ تمام کام کرتا ہے اور ان سے ہٹ کر آپ کو تھنکنگ لرننگ ایمیجنیشن اور ریمیمبرنگ کے قابل بناتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق اینیملز میں برین یعنی دماغ کب اور کہاں ڈیولپ ہوا تھا چلیے نظر ڈال لیتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے ویل سائنس کے کارڈنگ برین کی سوری آج سے تقریباً سکس ہنڈرڈ ملین ائرز پہلے شروع ہوتی ہے ان فیٹ زمین کے آشنز میں اپیر ہونے والے پہلے انیملز سے بل ان میں سے بہت سی کریچرز موو نہیں کر سکتی تھی اور آشنز میں موجود راگز اور بہت سے دوسرے ساللج اپڈیکٹ سے مضبوطی سے چمٹی رہتی تھی یہاں یہ فوڈ کا انتظار کرتے رہتے تھے جب کھانا کسی طرح سے فلوٹ کر کے ان تک پہنچتا تھا تو وہ اسے اپنے ٹینٹیکلز سے گریب کر لیتے تھے اور فوراں سے اس کھانے کو کنزیوم کر لیتے تھے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سمیٹ ہر لیونگ تینگ کی باڈی میکروسکوپک بلڈنگ بلوکز یعنی سیلز سے مل کر بنی ہوتی ہے بلکل اسی طرح ان کریچرز کی باڈی بھی سیلز سے مل کر بنی ہوئی تھی انہی میں سے کچھ سیلز جنہیں ہم نرف سیلز کہتے ہیں وہ آپس میں لنکٹ ہو گئے اور ایک نیٹورک بنا لیا جو ان کی باڈی میں میسیجز کو کیری کرنے لگا اب جب فوڈ ان انیملز کی باڈی سے ٹاچ کرتا تو ان کی باڈی میں موجود نرف کا نیٹورک مسلز کو کمانڈ دیتا کہ فوڈ کو ٹنٹیگلز کی مدد سے پول کر کے ٹوارڈس ماؤت پہنچا دیا جائے اور اس طرح سے یہ زندہ رہتے تھے اور ان کا دماغ ایک قسم کا ان کی باڈی میں موجود نرف کا نیٹورک ہی تھا ویل سائنس کے کورڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ ان ابتدائی انیملز جو اپنی ساری جن کی راک سے چمٹ کر گزار دیتے تھے نہائیت یہ ایڈونچرس کریچرز ایوالو رول یہ کریچرز اپنے اردگرد موف کر سکتی تھی وہ ان کی باڈی کا فرشٹ پارٹ ہوتا تھا جو ان کے سراؤنڈنگز کو انکاؤنٹر کرتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ ان انیملز کے فرنٹ اینڈ پر موجود نرف سیل سینسرز میں ڈیویلپڈ ہونے لگے جو لائٹ، ٹچ، کیمیکلز اور دیگر کئی چیزوں پر رسپانڈ کرنے لگے اب ان سینسرز کی مدد سے یہ ہر وقت ایک ہی جگہ پر سٹکٹ نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے اردگرد فوڈ کی تلاش کیا کر دیتے اب یہ سینسرز جو کے باڈی کے فرنٹ پر اپیئرڈ ہو رہے تھے اسی لئے باڈی کے فرنٹ پر نرف سیلس کے کلسرز بننے لگے اور ان کلسرز کو سائنٹس نے سیریبرل گینگلیا کا نام دے دیا ہم سیریبرل گینگلیا کو سیمپل برین بھی کہہ سکتے ہیں سیریبرل گینگلیا سینسرز کی طرف سے آنے والی ساری انفرمیشن کو سوٹ آٹ کرتا اور پھر ان کی باڈی کو انسٹرکشنز دیتا اب سائنس کے اکارڈنگ اسی وقت ان ارگنزمز کے فرنٹ پر ہیڈ بھی وجود میں آیا جو کہ برین آئیس ائرس وغیرہ سے مل کر بنا ہوتا تھا اور جس سے کہ انیملز کی شناکت بھی کی جا سکتی تھی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آج بھی کسی انیمل کو دیکھیں تو ہمیں اس میں سیم بیسیک رینجمنٹس دیکھیں گے اگر ہم ورٹی بریٹس کی بات کریں تو سائنس کے اکارڈنگ ورٹی بریٹس کے دماغ کی ارلیس پروٹوٹائپ فشیس میں دیکھی جا سکتی ہیں جو کہ ورٹی بریٹ یعنی ریڈ کی ہڈی رکھنے والے انیملز میں بہت انشینٹ یعنی قدیم ہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ فشیس کے ہیڈ میں پائی جانے والے نرف سیلز جو کہ برین میں آرگنائز ہوتے ہیں وہ تھری سینکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں ایک ہے ہائنڈ برین جو کہ بیلنس اور ہیرنگ کے لیے ریسپونسیبل ہیں دوسرا ہے میڈ برین جو کہ ویین سے ڈیل کرتا ہے اور تیسرا ہے فور برین جو کہ سینس آف سیمل کو سینس کرتا ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ کچھ اس طرح کا برین سرکچر آج سے تقریباً فائف ہنڈڈ میلینز ائر پہلے فرس ورٹی بریٹس سے ایوالو ہوا ہے اور یہی سرکچر آج بھی فیشیس ریپٹائلز اور ایمفیبینز میں دیکھا جا سکتا ہے اب ورٹی بریٹس کی تھوڑی سی زیادہ ایڈوانس پیشیس جیسا کہ میملز اور برڈس وغیرہ میں بھی برین ایکسپینڈ کرنے لگا تاکہ وہ کچھو رولز بھی پلے کر سکیں جیسا کہ فور برین سینس کو کوڈینیٹ کرنے لگا اس کے علاوہ لرننگ اور میمری بھی پروائیڈ کرنے لگا اس کے علاوہ میملز میں سیریبرم بھی ایکسپینڈ ہوا جو کہ تھنکنگ کو ڈیل کرنے لگا اور ساتھ ہی سیریبرم بھی ایکسپینڈ ہوا جو کہ بیلنس اور مومنٹ کو ڈیل کرنے لگا اور سائنس کے کارڈنگ اس طرح سے برین ایوال ہوتا چلا گیا تو بس آج کے لیے اتنا ہی جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی